جا گیا ہے ہندہ کے بیٹے کا پیغام لے گئے ہاں کس چیز سے قریدا ہے تمہارا ایمان سونے کے سکوں سے کتنے سکوں میں بیچا ہے فرزند رسول خدا کی بیعت کو ہاں منظر تم نے کہا میں مسلمانوں کو منکر رسول خدا کے برابر سمجھتا ہوں نہیں لیکن جھوٹوں اہد شکنوں آفیت طلبوں اور ان کو جنہوں نے فرزند علی مرتضی کو ماویہ کے مقابل بیچ ڈالائے لائقے کے ایک تلوار کی وار سے صفحہ سی سے مٹا ڈالوں اگر ایسا نہیں کر رہا ہوں تو اس کی وجہ ہمارے آقا نے اجازت نہیں دی ہے یہاں کیوں بیٹھی ہو چلو اندر لوگو نخیلہ پہنچو دشمن نے دین کو نشانہ بنایا ہے دشمن نے دین کو نشانہ بنایا ہے اگر جنگ شروع ہو گئی تو ہماری کیا ذمہ داری ہوگی نہیں معلوم کیا ہوگا چلو اٹھو چلو ایوہن ناس نخیلہ جاؤ دشمن کے حملے سے غافل نہ رہو غدار دشمن نے دینِ الٰہی کو نشانہ بنایا ہے نخیلہ جاؤ اور اپنے اپنے ہتیار سنبھال لو خدا کے دشمن شامیوں نے حملہ کر دیا ہے جاؤ نخیلہ جاؤ ایوہن ناس اپنی تلواریں اٹھا لو اور نخیلہ پہنچو دینِ خدا کے دشمن نے تم پر حملہ کر دیا ہے ایوہن ناس نخیلہ پہنچو خدا کے دشمن شامیوں نے تم پر حملہ کر دیا ہے نخیلہ پہنچو اور اپنی تلواریں اٹھا لو اے لوگو اپنے ہتھیار لے کے نخیلہ پہنچو دشمن خدا نے تم پر حملہ کر دیا ہے شامیوں نے تمہاری سرزمین پر حملہ کر دیا ہے اپنے اپنے ہتھیار اٹھا لو اور دشمن کے خلاف جہاد کرو اے لوگو نخیلہ پہنچو اے لوگو شامیوں نے حملہ کر دیا ہے اپنے اپنے ہتھیار اٹھا لو اور نخیلہ پہنچو جلدی کرو نخیلہ کی طرف پہنچو یہاں کیا کر رہے ہو نخیلہ نہیں گئے حارث ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے اب سمجھو کہ کیوں علی ابن ابی طالب نے اس گروہ سے نجات کے لیے اپنا سرکوے میں کیا ہو ہمیں صاف صاف کہو آپ بزرگوں کو ہم سے کیا چاہیے ہم لوگ حسن ابن علی کے لشکر کے ساتھ ملحق ہو جائیں یا نہیں نہیں ہونا ہے اچھا تو ملحق نہیں ہونا ہے یہ تو کافی ہے اگر حسن ابن علی کے ساتھ شامل ہونے کا کہو گے اس کا دس گناہ بھی دوگی تو کم ہے کیا تم نے حسن ابن علی کے ساتھ بیعت نہیں کی تھی کیوں نہیں صلاح میں کی تھی لیکن جب جنگ ہوگی سونے کے سکھوں کی چھنکار پہ تلوار چلائیں گے چلو اب چلتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا رکو کوئی معاملہ نہیں تھا ہم تو پہلے سے ہی ابا محمد کے لشکرہ ملحق نہیں ہونا چاہتے تھے اگر تم راضی ہو تو تم سے معاملہ کرتے ہیں معاملہ اب تم سے کوئی معاملہ ہم نہیں کریں گے میرے پاس ایسی خبر ہے جو تمہارے لیے دس سونے کی تھیلیاں قیمت رکھتی ہے کیا اس بیابان میں کوئی خبر ہے جو خرید فروش کے قابل ہو چلو اگر تمہارے قابل ہو تو پانچ تھیلیاں دے دینا پہلے وہ خبر سناؤ اگر خبر اچھی ہو تو شاید معاملہ ہو جائے اگر میں کہوں کہ کندی ابا محمد کے ہراول دستے کا سالار معاویہ سے ملحق ہو گیا ہے تو کیا کہو گے ہاں جھوٹ بول رہے ہو اوئے مہمان ہے عزت اور مقام رکھنے والے بزرگو جھوٹ ہمارے لیے عیب ہے کیا یہ سچ ہے کندی معاویہ سے مل گیا ہے یقین کرو سچ کہہ رہا ہوں کچھ بول تو نہیں گئے بس ایک تھیلی چھے تھیلیاں تیہ تو پانچ تھیلیاں تھی لیکن ہم نے اس خبر کو چھے تھیلیوں میں خرید لیا یہ لوگ کون ہیں؟ میرے خیال میں ابا محمد کے زائرین کا گروہ ہے واپس جا رہے ہیں لگ تو ایسا ہی رہا ہے چلیں موسیقی موسیقی لگتا ہے لوگ واپس چار موسیقی 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 سلام غیس سلام 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 علیکم سعید کا کہنا ہے کہ بیٹھ جاؤ تم اپنی گفت گوجاری رکھو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے اور حرب نے بہت کوشش کی کہ کوئی اس بات سے باقبر نہ ہونے پائے لیکن سب کو یہ بات معلوم ہو گئی اور وہاں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا حرب نے اس فتنے کو دبانا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ سپاہی اتنے خوفزدہ اور غصے میں تھے کہ حرب کا قتل ہونا یقینی تھا حرب نے چلا کے کہا بھی تم نے حسن ابن علی کی بائیت کیے نہ میری اور کندی کی اس کے بعد پوری فوج پہ ایک سن ناٹا چھا گیا اور لوگ خاموش ہو گئے میں چھونی چھونہ نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ آپ کو اس معجرے سے آگا کرنا تھا اس لئے یہاں آیا ابھی سورج دوبھی رہا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ کچھ فوجی وہاں سے بھاگ گئے ہیں اس لئے میں رات میں سفر تائے کر کے یہاں آیا تم یہاں آنے سے پہلے ہی لوگوں کو پتا چل گیا تھا جو لوگ بھاگے تھے انہوں نے اس خبر کو پھیل آیا وہی جاسوس اور غارتگر اور ماویہ کے مزدور بھی تھے لیکن تمہارا یہاں آنے سے پہلے ہی لوگوں کو کیسے پتا چل گیا حارس حارس تم اپنے دو بیٹوں کو مدائن بھیجو تاکہ یہ خط حسن ابن احلی تک پہنچا دیں میں لے جاتا ہوں تم نہیں تم ابھی آیا ہو رکو رشید تم بھی جتنا جلد ممکن ہو خود کو تلائیہ تک پہنچا دو اور حرب کے ہمراہ اس کا نظم برقرار کرو اور یہ تمہاری تلائیہ پر سالاری کا حکم نام آئے ہم جلدی ہی تم سے ملیں گے حشید جی سردار تمہارا ہم نے اس لیے انتقاب کیا ہے کہ معاویہ کے زندان بانتے صاحب جاہو منصب تھے اور اگر ظالموں کی مدد کرنا چاہتے تو ہمارے درمیان نہ ہوتے لیکن اس شیطان سے ہشیار رہنا جو ہزار رنگ بدلتا ہے اور ہیلے بہانے سے انسان کو فریب دیتا ہے ہماری آبرو تمہارے اور حرب کی مخاویمت میں ہے گھبرائیہ مت سردار جس دن میں نے علیہ مرتضیٰ کا ساتھ دل لگایا دنیا سے دل اٹھا لیا اور اب وہی وعدہ ان کے بیٹے کا ساتھ کیا ہے میری صرف لاش مالیہ کے چھونے پہنچ سکتی ہے مطمئن ہوں سلامتی کے ساتھ خدا حافظ ابن عباس ایک سوال نے میری فکر مجغول کر دی ہے کیوں حسن ابن علی کے اتنے سرداروں میں سے کندی نامی موجود کتلائیہ کا سردار بنایا گیا